تم ساتھیوں یہاں پر میں جاب کے سامنے ایک نئی ہوم ریمڈی کے ساتھ حاصل ہوں اس ریمڈی میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے متعلق جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی رنگت جو ہے وہ سوید ہو جائے یا نیچنلی طریقے سے یا پرمننٹلی طریقے سے وہ اپنے آپ کو وائٹ اور گلوئنگ اپنے فیس کو اپنی سکین کو وائٹننگ اور گلوئنگ دینے میں کام جاب ہو جائے اس کے لئے بڑی اسان سی ریمڈی یہاں پہ ہم بات کریں گے ایلویرا جیل کی تو ایلویرا جیل جو ہے اس کے فواہد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ایلویرا جیل جو ہے کھانے کی حساب سے بہت سی بیماریوں میں بھی کئی سمال ہوتا ہے اور اگر سکین کی ریمڈیز دیکھیں گے تو اس میں بھی ایلویرا جیل کی حمیر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو یہاں پہ ہم بات کریں گے ایلویرا جیل کی تو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے سکن کو ساف شفا بنانے کے لیے اپنی اور پیمپل سے فیس اور سکن کو پاک کرنے کے لیے آپ نے الویرہ جل لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے روز وارٹر لینی ہے یعنی اگر ایک پورا لیو آپ نے الویرہ جل کھلی ہے تو اس کے اندر سے جل کو ریمیوب کھا لینی ہے تقریباً آپ کی ایک کپ یا ہاف کپ ایک کپ تو نہیں ہاف کپ کے تقریباً قریب اگر پورے لیو میں سے آپ نکالتے ہیں تو جل تقریباً نکل ہی آتی ہے تو اس کو مکس کرنے کے لیے اس کے اندر روز وارٹر ڈالیں اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں کیونکہ جل کے اندر وارٹر مکس ہونے میں زرہ ٹائم لیٹ لگتا ہے تو اپنی اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور روز رات کو سونے سے پہلے اپنی ہاتھ موں کو سافتانے سے دونے کے بعد اگر آپ ہاتھ موں پر اس کو پلائی کرتے ہیں یہ آپ کے چیرے سے ایکنی پیمپلز کو تو ہتم کرے گئے لیکن ساتھ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلوئنگ اور شائنی بنانے میں بھی آپ کی مدد کرے گا اور اگر آپ کہیں چاپ نہیں کرے کہیں نہیں جا رہے گھر میں فری ہیں تو گھر میں بھی آپ اپنی چیرے پر اس کو پلائی کر دیں اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے لگایا ہے تو پندرہ میٹ بعد بیس میٹ بعد آپ کو چیرہ مست ہونا پڑے گا بلکہ اگر آپ اس کو سٹل لگا رہنے دیتے ہیں تو اس سے کوئی بھی آپ کی سکن کو نکسان نہ ہوگا بلکہ یہ صرف اور صرف آپ کو فائدہ ہی دے گی تو اپنی سکن کو سافٹ اور سمودھ بنائیں اپنی سکن کو ڈارک سرکل سے پیمپل سے ایکنی سے پاک کریں اپنی سکن کو وائٹننگ دیں اور ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ